اتائبون العابدون الحابدون السائحون الراقعون الراقعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون والناہون عن المنتر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین تینانک 20 اگست 2023 کو جھاڑکن کے پاکڑ زل میں اس تھی تارانگر گاؤں کے سب سے پرانا 1945 یعنی آزادی سے دو سال پرویستہ پر تشکتہ سنستان جامیہ دارول اسلام ایڈیوکیشن سینٹر تارانگر میں برسوں سے چلے آ رہے ہیں پرانے انتظامی نظام کو اپ ڈیٹ کرنے تحت مسامی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر مدرسے کو چلانے ہے تو ایک اتحاسی پروگرام کا آئیو جن کیا گیا جس میں ایک نئے کمیٹی کا گٹھن تحت کچھ نئے ایکٹیب میمبرز بھی چنے گئیں بتا دیں کہ اس پروگرام میں نہ صرف اکتو گاؤں تارانگر کے ذمہ داران اور مدرسے کا شکشک گن بلکہ آس پاس کے بیوین پنچائتوں سے آئے ہوئے علماء کرام سہید سمانت کے کو جانے مانے چہرے جن میں شامل مکھے روپ سے جراب پریشد حنجلہ شیخ زلی جی میتے آہلکس پاکڑ کے نازم مولانا مستفیز الرحمان علماء کرام سہید سمانت کے مکھے مجیب الرحمان سہید پنچائت کے میمبر گن بھی اکتو صبح میں اپستیت رہے ساتھی اکتو شکشہ سنستان جامعیہ دارال اسلام ایڈوکیشن سنٹر تارانگر کے شکچنک پریوران کا معایانہ کرنے ہے تو ہم جامعیہ کے حفظ بیباگ میں جا پہنچے پھر بیباگ کے چھاتروں سہید شکچکوں سے ورطلاب کرتے ہوئے کچھ پل آپ کے سامنے تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں گمانی سے تقریباً تین چار کلو میٹر پورپ سائیڈ میں ایک گاؤں ہے دریہ پور وہاں کرہنے والا ہوں اور یہاں جامعیہ دارال اسلام تارانگر جو پاکور پاکور سے پورپ جانب جو ہیں ایک دیہات ہے گاؤں ہے وہاں ایک مدرسہ یہ انگریز کے دور کے زمانے کے مدرسہ ہے پورانا ادارہ ہے انگریز کے دور کے کچھنے پورانے یہ انیس سو پیٹالیس سال قید آ رہا ہے آپ کتنے سال سے ہمیں میں یہاں سے تیرہ سال میرا چل رہا ہے رانی تیرہ سال میرا تیرہ سال سے یہاں شعبہ حفظ میں خدمت انجام دے رہا ہوں یہاں بچے کو میں تعلیم شعبہ حفظ میں جو ہے نا بچے کو حفظ کرا رہا ہوں اور تجوید وغیرہ بھی نورانی قائدہ سے سٹارٹنگ کراتے ہیں بچے کو حفظ کرا کے مکمل حافظ بنا کے دور کرا کے بچے کو یہاں سے پھر جو ہے عربی کلاس میں داخلہ کرواتا ہوں پھر یہاں سے عالم بن کے بچے نکلتے ہیں الحمدللہ شکریہ سر آپ کا نام میرا نام قاری عبال خیر قاری عبال عبال خیر سر آپ کس حساب سے یہاں پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں میں تو قرآت بھی بھاگ میں ہوں بچوں کو قرآت سکھاتا ہوں اس کا بعد کوئی درسی کتاب بھی ہم پڑھاتے ہیں جس طرح کے بلگ المرام اور القرآت و راشدہ اس طرح کے دو چار کتاب ہیں اس کے بعد پھر قرآت بھی ہم قرآتے ہیں شروع سے لے کر یعنی بخاری تک بچوں کو ہم قرآت سکھاتے ہیں کتاب پڑھاتے ہیں اس طرح کے قرآت پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے دوسرے جا جاتے ہیں اس طرح کے یہاں سے پھراغت کرنے کے بعد اس کو ہم ایک لیٹا لکھے دیئے کہ باندرسلسیا گئے ہیں جس کا نام تھا ابو کلام وہ آبی فی الحالو کیا کہتے ہیں دینی خدمت کیوں کی کام کر رہے ہیں مدرسہ امطلال اس طرح کے آوری دھرو 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 جاتے ہیں کونے سال سے ہم لگ بھاگو تئیس سال میں چل رہا ہے دو ہزار دو ہزار میں ہم یہاں آئے ہیں دو ہزار میں یہاں آئے تھے اتنے سال سے مطلب تئیس سال آپ کا گزر گئے تئیس سال چل رہا ہے جی ہاں یہاں سے میں خدمت کر رہا ہوں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھئے کہ اس طرح سے میں مدرسہ میں آیا یہاں پہ آکے جو ہے ترنگر مدرسہ میں آکے مجھے بڑے خوشی ہوئی اس طرح سے دیکھئے کہ دیکھئے ہمارے گاؤں دیہات میں ہوتا کیا ہے کہ قرآن کو علمارے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں پڑھتے ہوڑتے نہیں ہیں لیکن جو مدارس کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کو رہل کے ساتھ سزا کے علمارے میں رکھے ہیں یہ چیز مجھے بہت بھاگے اچھے لگے اور یہاں پہ کافی سارے کچھ چمکتے چہرے ہیں اتنے سارے دیکھ رہے ہیں بہت اچھے چیز ڈرڈنٹس ہیں یہ معصوم معصوم چہرے واقعی جو ہیں دلکش منظر ہے یہاں پہ خوبصورت یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے ہم تھوڑا سا ان بچوں سے کچھ سن لیتے ہیں ان کو کیا پڑھاتے ہیں تو سر ان کو کیا آپ پڑھاتے ہیں ان بچوں کو سٹارٹنگ جو ہے نورانی قائدہ جو ہے نا چھوٹی کتاب ہے سٹارٹنگ یہی سے دیتا ہوں نورانی قائدہ سے پھر جب ایک دو دھائی مہینے کے اندر نورانی قائدہ مکمل کرنے کے بعد بچوں کو پھر اممہ پارہ پکڑواتا ہوں اممہ پارہ ختم کرنے کے بعد ناظرہ دو چار پارہ پانچ پارہ بچے جب دیکھتا ہوں کہ حفظ کے لائق بن جاتے ہیں بچے حفظ پکڑا دیتا ہوں الحمدللہ دھیرے 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 دو دیر تین سال کوئی چار سال کوئی پانچ سال اکثر بچے جو ہے تین سال میں چار سال میں مکمل کر دیتے ہیں ایک بچہ جو ہے سات مہنے میں مکمل کیا تھا حفظ سات مہنے میں حفظ کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنا ریممر کرنا وہ بچہ جو ہے یہاں مکمل کر کے پھر وہ بچہ یہیں ابھی پڑھا رہا ہے استاذ ہے یہاں کیا فیلحال میرے ساتھ شکریہ سلام سے بات کرنے کے لئے بہت کام لمبی باتیں ہوں گے تفصیل کے ساتھ ہم بات ساتھ کریں گے پھر کبھی آئیں گے ملنے کے لئے ہمارے پاس سمیں بہت کم ہے آئیے ہم تھوڑا بچے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کیسے کیا پڑھتے ہیں تھوڑا سن لیتے ہیں کیسا لگا تھوڑا آئیے بھو آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدان ساری ہے اور میں مہنپور کا ہوں آبی دن ساری آپ مہنپور سے ہیں جی اچھا آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں ہفظ کرتا ہوں ہفظ کرتا ہوں قرآن کو یاد کرتا ہوں اس کو بولتا ہی ہفظ کرنا تو آپ کتنے پارا یاد کر لیے میں بارہ پارا یاد کیا ہوں بارہ پارا ادنا چھوڑا سوڑا بارہ پارا جو ہی یاد کر لیے ہیں تو کچھ سنائیے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التنجیل والقرآن ومن أوفع بعهده من اللہ فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحابدون السائحون الراکعون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروب والناعون والناعون عن الموتر والحافظون جزاکاللہ بہت اچھا لگا سنکے اس طرح سے آپ آواز سنکے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کس طرح سے یہاں پر ٹرین کیا جاتے ہیں کس طرح سے تیار کیا جاتے ہیں تو جو ہے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں دعا کیجئے گا ان بچوں کے لئے اور ہمارے لئے بھی تاکہ ہم اس طرح خدمت انجام دیتے رہے اور ان بچوں کے لئے دعا کیجئے خصوصاً یہ سب غریب طبقے کے بچے ہیں سب دیہات علاقے سے اور اکثر بچے جو ایک خدمت انجام دیت غریب عطیب ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں ہمیں محنت مشقت کرنے کی اللہ توفق دے اور ان بچوں کو بھی ان مطلب قرآن حفظ کرنے کی طرف دل لگے رہے اس کے لئے آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور ہمیں ان کو بھی گزارش کروں کہ دعا کریں تو یہاں پہ حفظ اکرام صاحب نے جو ہے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کیے کہ آپ ان بچوں کے لئے ان معصوم معصوم چہروں کے لئے دعا کیجئے تاکہ یہ بچے ہمارے بھوش میں جا کے ہمارے سماج کا آئینہ بنے ہمارے سماج کا چہرہ بنے اور بہت کچھ جو ہے سماج میں صدار کریں تو اس طرح سے آپ دیکھتے رہیے دوسرے دن پھر کبھی ہم مدرسہ ویزٹ کریں گے اس کے بعد چفصیل سے ہر ایک شبہ ہر ایک دپارٹمنٹ اور ہر ایک بیبھاگ میں ہم جا کے دیکھیں گے کس طرح سے پڑھائی واقع ہو رہی ہے کس طرح کے بچوں کو تیار کیے جاتے ہیں کس طرح سے سارے چیزیں ہم آپ کو جانکاری مدرسے کی انٹرنل میٹر جو ہیں وہ سارے چیزیں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے بس آج کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم